بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک کے نام سے شروع جو دلوں کے راز پاکو بھی جانتا ہے لاکھوں کروڑوں درودوں سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی پیاری تصویح شیر کرنے جارہی ہوں اگر آپ اس کو کر لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی لاکھوں ہزاروں ہجارت پوری کریں گے یہ جو عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگی ہوں یہ صرف ایک دن کا عمل ہے کوئی بندہ اس کو سولہ یا سترہ جمعہ رات یا جمعہ کے دن بعد نمازِ عشاء کسی بھی وقت اس کو کر لیں تو انشاءاللہ وہ جس مقصد کے لیے بھی اللہ کے حضور دوا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے مقصد کو ضرور برا کریں گے پیارے بہن بھائیو آپ کو بتا دوں کہ ایک صورت اخلاص ہے جو چھوٹی سی صورت ہے اور ایک صورت فاتحہ ہے تقریباً یہ ہر بندے کو آتی ہے ہر مسلمان کو آتی ہے صورت فاتحہ یعنی کہ الحمدر شریف اس کے ساتھ آپ نے ایک صورت اخلاص کو ملا کر پڑھنا ہے اگر کسی بندے کو روزگار کا مسئلہ ہو اس کے گھر میں غربت ختم نہ ہوتی ہو بہت زیادہ پیسہ آتا ہے لیکن پتا نہیں چلتا وہ کہاں چلا جاتا ہے یا پیسہ آتا نہیں کہ کہیں سے نہ نوکری ملتی ہے نہ اس کا کوئی کاروبار ٹھیک سے چلتا ہے اگر چلتا ہے تو نقصان ہوتا ہے وہ بندہ کاروبار کی نیت سے اس عمل کو کر لے اگر کس کے کرس کرے دبا ہوا ہے اگر اس کا کرس نہیں اتر رہا تو وہ اس عمل کو کرے انشاءاللہ اس کا کرس اتر جائے گا اگر کوئی بے اولاد ہے تو وہ اس نیت سے اس کو بھی کر لے اپنی اللہ تعالیٰ اس کو بھی اولاد نرینہ عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد شامل حال ہو جاتی ہے اور بندے کے ہر کام آسان ہو جاتے ہیں محترم ناظرین یہ عمل بہت ہی مجرب ہے اگر آپ اس عمل کو کر لیں ان صورتوں کی طاقت بہت زیادہ ہے اور جس دن آپ اس عمل کو کریں گے بے شک آپ اس کو آج کر لیں یا کل کر لیں کیونکہ یہ دن بہت ہی فضلتوں والے دن ہے بہت ہی عظمتوں والے دن ہے سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے یہ ماہ شبان المعظم کا مہینہ ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ پندرہ شبان کو اللہ کی بارگاہ میں انسان کا نامہ اعمال پیش کیا جاتا ہے اور جب اللہ کی بارگاہ میں نامہ ایمال پیش کیا جاتا ہے تو اگلے سال کے لیے فرشتوں کو ریجسٹر دے دیے جاتے ہیں جو پچھلے سال کے ہمارے نامہ ایمال ہوتے ہیں اچھائیاں ہوتی ہیں یا برائیاں ہوتی ہیں جو بھی ہم نے نیکیاں کی ہوتی ہیں جو ہم سے گناہ کیے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیے جاتے ہیں اور جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیے جاتے ہیں فرشتوں کو ایک نیا ریجسٹر ملتا ہے وہ لے کر پھر آگے والے سال کا جو بھی معاملات ہوتے ہیں اس سارے کے سارے لکھنے شروع کر دیتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آقا علیہ السلام اس مہینے کے اندر بہت زیادہ روزے رکھتے تھے آقا علیہ السلام بہت زیادہ روزے رکھتے تھے پیارے دوستو اگر آپ بھی اسی طرح اسی مہینے میں اگر آپ زیادہ نہیں رکھ سکتے تو کم از کم آپ میرات جمعہ کا روزہ رکھ لیا کریں ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اس مہینے کے اندر بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرا نامہ امال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو اس حال میں ہو کہ میں روزے کے ساتھ ہوں آپ کی ہر مشکل بھی آسان ہو جائے گی اور آئندہ سال اللہ تعالیٰ آپ پر مہربانی فرمائے گا وہ آپ کو خوشیوں والا سال بنا دے گا اس سے پہلے آپ اس عمل کو بھی ضرور کر لیں اس عمل کی بہت زیادہ برکتے ہیں مہترم ناظرین آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے جس وقت اس عمل کو کرنا ہے مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد سونے سے پہلے آپ آج رات کر لیں یا کل رات کر لیں ان دونوں راتوں میں سے کسی رات بھی اس عمل کو کر لیں میں انشاءاللہ یقین سے کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ اللہ کی ذات پر پورا یقین رکھے اس وظیفے کو کریں گے تو رب تعالیٰ آپ کی اس مشکل کو آپ کی اس خجات کو ضرور پورا کریں گے ضرور پورا کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ پورا سال آپ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھلانا پڑے گا بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو ساری زندگی ہی کسی کے آگے ہاتھ پھلانے والا نہ بنائے رب تعالیٰ ہمیشہ ہر کسی کو اپنا ہی مختاج رکھے اور جب بھی آپ کوئی عمل کریں تو پہلے آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگا کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رحمت کے دروازے اور بکشش کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں اور بندے کی اس معافی کو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر وقت یہ پکار رہی ہوتی ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے معافی مانگے اور میں اس کو معاف کر دوں کیونکہ ہمارے اوپر جو وہ بال آتے ہیں جو ہمارے اوپر مشکلات آتی ہیں جو پریشانیاں آتی ہیں یہ زیادہ تر ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں اس لیے ضرور آپ اللہ تعالیٰ سے پہلے توبہ کر لیجئے تانکہ رب تعالیٰ آپ پر اپنی خصوصی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائیں اور اللہ ہمارے گناہوں کو بکش دے اور رب تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور ہمارے لیے آئندہ آنے والے دنوں میں بے پناہ بے شمار آسانیہ پیدا کریں ایک بار آمین ضرور کہہ دیجئے کیونکہ کسی کی آمین کے صدقے بھی اللہ تعالیٰ ہماری اس دوا کو قبول فرمالیں انشاءاللہ تو بڑھتے ہیں عمل کی طرف آپ نے عمل کی طریقے سے کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے وضو کر لینا ہے تازہ وضو کر لینا ہے وضو کرنے کے بعد آپ نے کچھ اس طرح سے مسلح پر بیٹھ جائے بعد نمازِ عشاء یا مغرب کے تو اس کے بعد آپ نے مسلح پر بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے نہیں تو آپ گھر میں بھی کسی صاف ستری جگہ پر بیٹھ کر اس عمل کو کر سکتے ہیں اور کوشش کریں درمیان میں کسی کے ساتھ گفتگو نہ کریں سب سے پہلے آپ نے دس مرتبہ عوض باللہ من شیط و عرل رجیم پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے صورت فاتح یعنی کہ الحمد شریف اس کو آپ نے اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے اس صورت میں اتنی طاقت ہے کہ اگر کسی کو سامپ کار جائے تو بندہ اس پر اس کو سات مرتبہ پڑھ کر دم کر دے یا ایک سو مرتبہ یعنی کہ ایک تسبیح پڑھ کر دم کر دے اللہ تبارک و تعالی اس زہر کو ختم فرما دیتا ہے زہر کے اثر کو ختم کر دیتا ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس صورت کی کتنی برکت ہے کہ ایک سامپ جس کے زہر کو صرف ایک تسبیح پڑھنے سے ختم ہو جاتا ہے تو آپ کی مشکلات کیسے ختم نہیں ہو سکتی رات تو ویسے ہی بڑی برکتوں اور رحمتوں اور فضیلتوں والی ہیں اس کے بعد آپ پیارے بہن بائیو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اپنے روزگار کی نیت سے اپنی حاجت کی نیت سے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے یہ صورت تو آپ نے یہ چھوٹی سی صورت صورت اخلاص کو سات ہزار مرتبہ پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور اس رات کے اندر آپ کی کوئی بھی حاجت ہوگی جو کسی بھی عمل سے نہیں پوری ہو رہی شادی کا مسئلہ آئے اولاد کا مسئلہ آئے کاروبار کا مسئلہ ہو آپ صرف اور صرف اس صورت کو سات ہزار مرتبہ پڑھ لیں آوال آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں کوئی بھی آپ کا ایسا مقصد نہیں ہوگا جو اللہ اس کو پورا نہ کریں انشاءاللہ آپ کا مقصد وہ پورا ہو جائے گا اس کے ساتھ میرے پیارے بہن بھائیو آپ نماز کا احتمام لازمی کریں کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے نماز ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے نماز شیطان کا مو کالا کرتی ہے اللہ ہم سب کو پانچ وقت نماز بعد جماعت میرے بھائیوں اور میری بہنوں کو گھر میں اچھے طریقے سے ادا کرنے کی تفیق عطا فرمائے آمین سوم آمین عمل میری بہن بھائیو ایک دفعہ پھر سن لیں بعد نماز مغرب یا عشاء کہ آپ نے اس عمل دبا درود ابراہیم پڑھنا ہے اور اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ کے آپ اس عمل کو کریں انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ لوگوں کا سننہ اللہ تعالیٰ قبول کرے تو آپ اس عمل کو لازمی کریں اس کو شیئر کریں ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ کی نیاز سے دوسروں کو شیئر کریں انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور وظیفے کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ